جنوری کا مہینہ انگریزی سال کی ابتداء کا مہینہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کی ابتداء کا مہینہ جولائی کا مہینہ ٹیکسیشن کے حساب سے پہلا مہینہ اور شوال کا مہینہ اسلامی تعلیم کی ابتداء کا پہلا مہینہ ہے پورے ملک میں الحمدللہ ہر سال شوال میں تمام مدارک میں داخلے ہوتے ہیں نئے داخلے ہوتے ہیں پرانے لوگ نئی کلاسز میں اوپر والی کلاسز میں چلے جاتے ہیں اور ایک نئی گہمہ گہمی اور ایک نیا جوش ایک ولولہ ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو سمجھنے کا نبی کے دین کو جاننے کا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے سمجھانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے ابھی یہی دن ہے مدرسوں میں داخلوں کے بغیر دین کے چنگیزی تو آ سکتی ہے حلاوت نہیں آ سکتی نربی نہیں آ سکتی سختی تو آ سکتی ہے طبیعت کے اندر مزاج کے اندر محبت نہیں آ سکتی دنیا میں بڑے بڑے فاتحے گزرے انہوں نے دنسروں کے ملک فتح کیے کیا کیا انہوں نے ایک ملک کو اجاڑا ایک کو آباد کیا ایک سے چھینہ دوسرے کو دیا کسی کو کم کیا کسی کو بڑھایا انہوں نے تلوار کے زور پہ گلیوں میں گلی کوچوں میں بزاروں میں تو آمن قائم کر کے دکھایا لیکن تنہائیوں میں گناہوں سے تو وہ نہ بچا سکے ایسا تو ہوا کہ دشمن یا مجرم پیشہ لوگ تخریب یافتہ تخریب والے لوگ یہ چھپ گئے ڈر گئے روبوش ہو گئے دلے زمین چلے گئے لیکن ان کے دل کے اندر سے وہ گناہوں کی محبت یا وہ جو باتیں تھیں وہ ختم نہیں ہو سکیں یہ اسلام ہی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر آ جائے اللہ کی محبت آ جائے دین کا علم آ جائے پھر سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت نہیں رہتی اس کو اتنا ہی کافی رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قومیں پریشانیوں میں آئیں اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور وہ نجات دہندہ بن کر آئے بنی اسرائیل پریشانی میں تھے موسیٰ علیہ السلام آئے نجات دہندہ بنے فیرون سے نجات دلائے اور بنی اسرائیل کو پھر سے حکومت بھی ملی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت ملی تھی وہ ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے فیرون کو چلے گئے پھر اللہ نے نجات دہندہ بنا کے بھیجا نجات دلائے اسے حکومت لی اس کو ختم کیا گیا اور جو بھی اس کے تفصیلات ہیں پھر مسلمانوں کو دوبارہ حکومت بھی لیکن یہ مسلمان پھر خراب ہو گئے پھر اللہ کا حکم چھوڑ دیا وقت کے نبی کی باتوں پر عمل نہ کیا پھر اللہ نے بخت نصر کے ان کے اوپر مسلط کیا اور ان کو بڑا زلیل اور اسوا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دان علیہ السلام کو بھیجا وہ نجات دہندہ بن کر آئے پھر اللہ نے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی تو قدشتہ امتوں میں بھی انبیاء آتے رہے مسلمانوں کو نجات ملتی رہی ہم اپنی بات کرتے ہیں بری بات ہے یہ اللہ علیہ وسلم نجات دہندہ بنا کے معلوم بنا کے تانیت کی رہنمائی کے لئے بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دیام جاہلیت کے حال کو نہیں جانا وہ اسلام کی پوری قدر صحیح قدر کی نہیں سکتا کہ کن حالات میں نبی علیہ السلام نے محنت کی اس وقت کے حالات کیا تھے ہم سب سنتے رہتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ایک خلاصہ ہو جائے اس دور کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت دور بے حیائی بھی کہا جا سکتا تھا دور قتل غارت گری بھی کہا جا سکتا تھا دور لوٹ مار بھی کہا جا سکتا تھا اور بھی کوئی نام دیا جا سکتا تھا لیکن اس نے جاہلیت کا نام دیا وہ جاہلیت کس چیز سے تھی وہی کے علوم سے جاہلیت تھی مکارم اخلاق سے جاہل تھے وہ لوگ جس کی ویسے ہر بیماری ان کے اندر موجود تھی ماں وراثت میں تقسیم ہوتی زندہ جانور کا گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا نکال کے کٹ کے کھا لیتے معمولی معمولی باتوں پر جو لڑائیاں شروع ہوتی سیکڑوں لوگوں کے قتل کے اوپر نتیجہ ہوتا عورت کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے عورت کی کوئی عزت اور قدر ہی نہ تھی جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ والا قانون تھا چنانچہ مشہور رائٹر گبن وہ یہ لکھتا ہے کہ اس وقت عرب لوگ دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ ترین قوم تھے یہ انپرد وائل لائف جنگلی زندگی گزارنے والے لوگ تھے ان جنگلی زندگی گزارنے والے لوگوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو علم دے کے بھیجا اقراء پڑھئے نبی علیہ السلام نے فرما اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا میں معلم بنائے ٹیچر بنا کے استاد بنا کے بھیجا ہوں اور تئیس سالوں میں نبی علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز انقلاب برپا فرما دیا وہ کون سے علوم تھے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ علمِ وحی تھا علمِ حدیث تھا اور تربیت تھی آپ کی یہ چیزیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس کو سبجیکٹ نہیں بنایا آپ نے جو مزید موجودہ ہمارے معاشرے میں فنون چل رہے ہیں جو بہت ضروری ہیں اس کی افادیت سے ہی کار نہیں ہیں لیکن آپ نے کن چیزوں پر فوکس کیا اخلاقی تربیت کے اوپر معاشرے کے اخلاق اور کردار کے اوپر موسیقی